اس سلسلہ اجتباعات کے اعتبار سے الودعی توفہ ہوں اب میں آواز کر رہا ہوں پہلی بات اس من میں تین باتیں مجھے کہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے ہم بھولائے رکھتے ہیں اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا اعتبار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہے اس لئے میں نے آیت آپ کو سنائے ہر سی نفس کو موت کا موتا چکھنا ہے ہر جانتار کو موت کا موتا چکھنا ہے پھر ہمارے سے کھوٹا دیے جاؤ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت اور موت کے بعد رجوع اللہ آخرت یہ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے ایک حقیقت سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں دوسری حقیقت میں اوپر پڑھنا پڑھا ہے میں نے اس اعتبار سے کھوٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں تیر پڑھتا ہوا ہے ہر جانتار کو موت کا موت چکھنا ہے انبیاء اس سے مستثنہ نہیں رہے رسول اس سے مستثنہ نہیں رہے اولیاء اللہ مستثنہ نہیں رہے وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت انہوں نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی جب دوبارہ آئیں گے زمین پہنچ لیں گے پھر اس کے بعد اوپر بہت والی کی نماز جنازہ پڑھیں جائے گی انہیں دفن کیا جائے گا شادی بھی کریں گے اولاد بھی ہوگو بھاقی تو یہ ہے کہ کن لو نفس انزال تک موت سب کو بہت کا مزہ چکھنا ہے عیسیٰ بھی بالاخر اس سے مستثنہ نہیں رہے گی بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے اَفَإِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُ کیا ہے نبی؟ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہے گی؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے گی؟ انتقال تو ہونا آپ کا بھی ہونا ہے اِنَّا کَا مَيِّتُنْ وَإِنَّهُمْ لَا مَيِّتُونَ یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے اس سے آگے پڑھ یہ سورہ عبدیاء کے سرماحہ کُلُّ نَفْسٍ زَائِقَةُ الْمُوتُ وَنَبْلُوكُمْ بِشَرْضِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةُ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہم جہاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آسماتے رہیں گے خیر کے ذریعے بھی بھلائی دے کر صحت دے کر دولت دے کر اولاد دے کر شہرت دے کر اور برائی کے ذریعے سے بھی تنگ دستی دے کر بے عزتی دے کر احانت دے کر سلت دے کر وَإِلَيْنَا لَكُرْتُرْجَعُونَ اور پھر ہماری طرف لٹائے جاؤ گے یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا ہوتا ہے بہت پڑا پڑا ہوتا ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے قرآن کہتا ہے وَإِنَّا تَعْرَدْ آفِرَةَ لَهِ الْحَيَابَانُ لَوْقَانُوا يَعْنَبُونَ یہ تو آخرت پر ہی زندگی ہے جو اصل ہے اس سے بھی دائے تفصیل سے یہ آلِ عمران میں آئی آئے وَإِنَّا تُوَفَّوْنَا وَجُورَكُمْ جَعْبَ الْقِيَابَةِ ہر جاندار کو موت کو مزا چکھنا ہے اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا عجل اور بدلہ دے دیا جائب ہے قیامت کے دن جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گئی اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم ممالح تھا تو دنیا اللہ متعاون غرور اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کیوں کچھ نہیں دھوکہ کس پانی پی یہ تمہیں عصم دونے کی صدافق کر دیتی ہے تم کہیں سفر پر جا رہے تھے تمہارا کہیں گھر تھا تمہیں واپس آنا تھا تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کے گھر بار سب بھول گئے یہ تو تمہارا آرچی سے سفر تھا تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا کٹھکانہ بنا لیا تو دھوکہ دیا اس نے تو فیصل دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے بڑی حقیقت ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا ان لمحہ دنیا مذہرات ہوئی اس جرح یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بھوگے تو وہاں کٹھوگے یہاں کچھ کبائی کروگے تو وہاں اس کا بدلہ ملے اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے ایک ایک لمحہ بہت بڑی حقیقتی شاہ ہے لیکن اگر یہ دنیا تمہیں حسرت سے غافی کرتے تو اس سے بڑا دھوکے پاس یہ اصل دجال ہے میں نے تقریباً ساٹھ پرست کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو بہت کا انتظار شروع ہو گیا تھا میرے قریبی احباب کو معلوم ہے میں کہتا رہا یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکے جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کرتا ہوں دمے واپسی بڑھ سرے راہ ہے عزیزو اب اللہ یہ اللہ ہے یہ میرا معاملہ راہ ہے ساٹھ پس 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 اس کے بعد اللہ نے مزید چودہ پس دیئے ہیں یہ نافلت اللک کے درجے میں میں کہتا ہوں اس کا اللہ کا قطعہ ایک خصوصی ہے دخل ہے ہمیشہ کہتا رہا ہوں مسنون زندگی تو ایک سٹھ پرس ہے ہمارے یہ ساب سے اللہ میں اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ وہ یا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی پر سے زیادہ بڑھ وہ چھوہینے کم ہی رہی ہے حضور کی پر سے جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت احمی وقت کی وہی حضرت عمر کی وہی حضرت علی ہاں حضرت عثمان بیاسی برس پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرندی کی وہی شاہ ولی اللہ دیلوی کی ہاں شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت پر ڈالے بیاسی برس لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو ایک سٹھ پرس ہے جسے ہم تری سٹھ کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے ایک سٹھ پرس ہے وہ تری سٹھ قمری ہیں جو دن کم ہے قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے بارل میں اس وقت سے منتظر تھا لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ مفید کامہ میں لگا ہے اس میں خاص طور پر بس سمیتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان اور مجھ ہی پر نہیں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان گوا ہے وہ میرا انیس سو اٹھانوے کا دور ہے تھا جو میں قرآن ہے جو کراچی میں انیس سو اٹھانوے کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن گواہ دونوں پر تبدیل کیے گئے لیکن اٹھانوے کے آخیر میں حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا کراچی میں مخدد جو ہے ہونچی ہے دوسری منزل پر ہے تو خاص ریم تھی بنایا گیا ہے جس کے لیے جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا آپ نے درست کیا اس درست کی گزشتہ چلت سانوں سے پوری دوریا میں جو گونج ہوئی ہے جو گونج ہوئی ہے لاکہ فضل کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ آبستہ ہے اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے میں نے تو جو درست میں دیتا آ رہا تھا سن پچاسی سے دورہ ترجمہ قرآن البتہ یہ کہ ہے یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن اٹھانوے کے اس درست میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا میری ساری گفتوں کا حاصل کیا ہے دیکھئے نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی اس کا دعی ہوتا ہے کوئی اس کا موسس ہو جاتا ہے کوئی اس کا آواز کرنے والا ہوتا ہے لیکن نظریاتی تحریک افراد سے مابستہ جاتے ہیں افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے جس کو جتنا مقدر ہے جس کی جسی اللہ تعالیٰ کی طرح سے تفیر ہے اپنا کام کرے گا چلا جائے یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب وقت پر رکھائیں گے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب جائے وَإِنِ أَحْسِبُ أَنِّي مِنْهُمْ یہ گبان ہے اللہ کی قدل ہے قرآن کی بولی بولی ہے اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹس اپنے کو مظلومہ خیالات اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس کی دخل دیا اسے انگریزی میں آپ اوبجیکٹیو لکھائیں گے خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا قرآن کو قرآن سے سمجھائیں یا پھر سیرت رسول سے سمجھائیں میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کرنا قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سیرت و حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفصیل ہے یہ حقیقت بھی بہت کب لوگوں کے لئے ہیں وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں احادیث میں ہیں سیرت میں تو احادیث ہی سے میں ملتی ہیں لیکن میں خاص طور پر سنت یہ حدیث کی بجائے سیرت کا کرسکتا ہے قرآن کی دو سورسز ہیں قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انشاءاللہ اور عزیز یہ کام پڑھے گا چلے گا یہ میں ابھی بات میں بس کروں دوسری بات جو میں نے آئیت پڑھی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّسُ فِي الْخَلْقِ اَفَنَا يَعْقِلُ بہت ماری حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کبھی کر دیتے ہیں موٹی بات ہے بڑھاپا آئے گا ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے ہم جانتے جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا لیکن بڑھاپا آنا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح غالب نے کہا تھا مزمہیل ہو گئے قوائے غالب کباناسم معتدال کام ایک صاحب نے مجھے شیر صدایہ تھا ابراہیم صاحب سے ٹونک کے رہنے بات جوش پیری پڑھ گیا جوش جوانی کھٹ گیا اب عصا بنوائیے نخلے تمنہ کاٹ کر یہ تمنائیں جو ہیں کور العمر کٹو اب اب گئی جوانی وہ منگو والا دور گیا اور یہ جو تمناؤں کا قودہ ہے اس میں سے لگڑی لے کر عصا پیری بنوائی جائے اب بڑھابنے کے لئے ایک عصا درکار بڑا پیارا شیر ہے زوف پیری پڑھ گیا جوش جوانی کھٹ گیا اب عصا بنوائیے نخلے تمنہ کاٹ ابھی دو تین دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے وہ نے فارسی کا ہی شیر سنایا بڑا پیارا شیر جوانی گفتب کہ شیر شیرست اگرچہ پیر بہت جوانی میں میں یہ کہا کرتا تھا کہ شیر تو شیر ہی ہوتا ہے چاہے بڑا ہوتے بڑے ہوتے سے اس میں کیا فرق بات ہو شیر شیرست گرچہ پیر بہت جو میں پیری رسینم جب میں خود پیری اور بڑھابنے پہ پہنچ گیا دیدم تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر پیرست گرچہ شیر بہت بڑا بڑا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شیری تو یہ بڑھابا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حرق